جی اسلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز ویڈاون شرازی کی ایک اور ایم اپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ آون شرازی حاضر قدمت ناظرین دعا زارہ کیس میں اہم ترین ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب ہمیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ دعا کہاں پہ ہے کس طرح ہیں تو پھر ہم آپ کے سامنے وہ حقائق لائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں کہانی کیا ہے اب دعا کا پتہ چل گیا ہے کہ دعا کہاں پہ ہے یہ کوئی اس طرح نہیں کہ جناب کوئی کہہ رہا تھا جی وہ کراچی میں موجود ہے کوئی کہہ رہا تھا لاہور میں موجود ہے کوئی کوئی کہانی یعنی یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہے ویوز کے لیے سوشل میڈیا پہ ویوز کے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ چاہ رہا تھا لیکن ہم اس ویٹ میں تھے کہ کوئی کنکریٹ قسم کی چیز سامنے آئے کچھ حقائق سامنے آئے تو آج وہ حقائق سامنے آئے آگئے ہیں اور دعا زارہ کے وہ حقائق جو ہیں ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ دعا زارہ آج لاہور کی مقامی جو عدالت ہے اس میں پیش ہوئی وہاں پہ اس کی طرف سے جو وکیل نے درخواست دی اس میں کیا کہا گیا اور یہ گیم کیا ہے اب دعا زارہ کو کس طرح گرفتاری سے بچانے کی کوشش کی جاری ہے وہ جو دعا کو گرفتار کر کے اور زہیر کو گرفتار کر کے لاہور سے کراچی لے جانا تھا اس میں کیا اب تبدیلی آئی ہے اور دعا کی جو درخواست تھی اس کے مطلب میں بڑی ٹیکنیکل چیز ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ آرڈر کیا ہوگا ہے تو اب مجموعی طور پر کیس جس طرح میں اپنے پہلے ویل آگز میں کہتا رہا ہے یہ کیس اتنا سادہ نہیں ہے اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں اس کیس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس کیس میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں بہت سارے مطلب آپ یہ کہیں کہ اگر آپ ڈارٹس کو کنیکٹ کریں تو بہت ساری انکشافات سامنے آئیں گے تو اب وہ انکشافات جو ہیں آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں جب میں نے ابتدا میں یہ بات کی تھی تو لوگ نیچے کمنٹ کر رہے تھے لوگ مزاک اڑا رہے تھے لوگوں کو یہ خیال تھا کہ نہیں جی یہ تو اپن شٹ کیس ہے اور پولیس نے بھی even سی کلاس چلان کر دیا تھا تو اب ذرا پہلے آتے ہیں دعا کی اپلیکیشن کی جانب کے دعا نے اپلیکیشن کیا دی اور اس اپلیکیشن میں کیا کہا گیا میں وہ آپ کو اپلیکیشن میرے پاس اس وقت موجود ہے اس وقت سکرین پہ بھی وہ اپلیکیشن چاہ رہی ہے ذرا اپلیکیشن میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں یہ ہے جی مسمات دعا زارہ بنام سرکار عنوان درخواست برائے دیئے جانے اجازت دار والا امان مسمات دعا زارہ یہ جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی احمد والمنیر احمد سے قبل ازی ہوا یہ کہ سائلہ کے خامن کے ساتھ معاملات خوشگوار نہ رہے یعنی اب دعا کی جو اپلیکیشن آئی ہے اور دعا کس کے یہ اپلیکیشن دینے سے پہلے کس کے قبضے میں تھی زہیر اینڈ کمپنی کے نا تو اب وہ کہہ رہی ہے اپنی اپلیکیشن میں کہ اس کے تعلقات زہیر کے ساتھ ٹھیک نہیں رہے ذرا آگے چلے پھر میں بڑا ایکسپلین اس کو کرتا ہوں اچھا خوشگوار نہیں رہے جو کہ والدین کی طرف سے چوکہ والدین کی طرف سے بھی کوئی تحفظ نہیں ہے سائلہ کے والدین جو ہیں اور دیگر اشخاص کی طرف سے سائلہ کو سنگین نتائی کی دھمکیاں ہیں اب سائلہ کو اپنے والدین اور دیگر افراد کی جانب سے شدید خطرہ لائک ہے یہ دعا ذرا نے یہ اپلیکیشن جو آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ اپلیکیشن دیا ہے یہ کہ سائلہ اپنے خوان سے الگ ہو کر خوان سے الگ ہو کر اپنے رشتہ دار کے گھر آ گئی اور سائلہ نے بڑی مشکل سے رات گزاری ہے اچھا ما شاء اللہ وہ دعا جسے پتہ ہی نہیں تھا زہیر کے گھر کے علاوہ وہ اب آگے بھی چلی گئی اور ساری کہانی آپ کو بتاؤں گا کیا کہانی ہے اچھا اس کے بعد جی سائلہ کے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے ما شاء اللہ سائلہ کراچی سے آ گئی تھی سائلہ کو یہ خیال نہیں تھا کہ اگر زہیر نے اسے قبول نہ کیا تو سائلہ کے پاس چاہتے نہیں ہوگا اچھا پھر کہتی ہے یہ کہ سائلہ اپنے والدین اور دیگر افراد کی سنگین نتائی کی دھمکیوں سے تنگا کر اپنی ازادی مرضی سے دارالامان لاہور میں جانا چاہتی ہے یہ کہ سائلہ دارالامان کے تمام قوانین و زوابت کی پاسداری کرے گی یہ کہ سائلہ کو دارالامان بھیجے جانے کی اجازت دی جائے لہٰذا میری جناب سے بزیعہ درخواست استعدایا کہ سائلہ کی درخواست کو منظور فرماتے ہوئے دارالامان جانے کے اکامات فرمائے جائیں نواز شوزگی مسما دعا زارہ زوجہ زہیر احمد داتا دربار اور پھر یہ وکیل صاحب ہے آئی کورٹ کے بزیعہ کانسل اور دعا زارہ کے سگنیچر ہوئے ہوئے ہیں یہ ہے وہ درخواست اب ذرا اب اس درخواست کے مطن پہ آئیں اچھا پہلے کورٹ کا آرڈر آپ کو بتا دوں کورٹ نے کیا آرڈر کیا وہ پوری اپلیکیشن ری رائٹ کی جاتی ہے کہ جی جو بھی مدعی ہے جو بھی کمپلینٹ ہے اس نے یہ 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 الزامات لگائے یہ کہا اور اس نے یہ ڈیمانڈ کیا اور اس کے بعد کوٹ کہتی ہے کہ ہماری طرف سے یہ آرڈر ہے کہ جی مثال کے طور پر کہ مدعی نے کہا کہ جیسے ابھی ابھی کہہ لیں سائلہ سائلہ نے کہا کہ جی مجھے بھیجا جائے یہ مجھے خطرہ ہے یہ تو عدالت نے پورا ری رائٹ پہلے کیا کہ جی سائلہ کہتی ہے اس کو کنسیکنسز ہیں تھریٹس ہیں اور وہ اس کی جان کو خطرہ ہے اس کے پاس چھت نہیں ہے تو سائلہ نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس کو دار علمان بھیجا جائے تو اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ جی سائلہ کو دار علمان بھیج دیا جائے اب دعا زارہ اس وقت کہاں ہے دار علمان جو ڈسٹرک گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے یعنی اب دعا زارہ اس وقت کہاں ہے وہ سرکار کے پاس ہے یہ بڑی ٹیکنیکل اس کو ذرا کنیکٹ آگے کیجئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کنیکٹ کرنا ہے دعا زارہ اس وقت پنجاب حکومت کے پاس ہے اسے پہلے دعا زارہ کے بارے میں کیا تھا کہ دعا زارہ پتہ نہیں کہا ہے دعا زارہ کو برامد کرنا ہے بہت شعب کرنا ہے اب دعا زارہ خود آئی ہے عدالت میں اور وہ زہیر جو اس کا دل جانی تھا وہ جو وہ کہتی تھی کہتی تھی انورٹڈ کا آماز میں کہلوایا جاتا تھا یہ کہوں تو زیادہ مناسب رہے گا وہ جو کہتی کہلوایا جاتا تھا کہ ہم یوٹیوب چینل بنائیں گے میں تو بڑی خوش ہوں اور وہ جی پیزہ کھاتی ہے یہ تو اس کی ماں وہ زنیرہ کے پہلا انٹرویو میں نے ڈیٹیل میں آپ کے سامنے اس کا پوست مارٹم کیا تھا یہ تو بڑی خوش ہے یہ تو جی وہ پیزے کھاتی ہے برگر کھاتی ہے اور انجائے کھا رہی ہے تو یہ زہیر کیا ہوا کتنی جلدی زہیر کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے اور زہیر کے خلاف اپلیکیشن میں بقیدہ یہ لکھ دیا زہیر تو ابھی جو دو تین دن پہلے چار دن پہلے ایک فیس بک لائیو آیا تھا اس میں تو بڑی مطلب محبتیں دکھائی جا رہی تھی تو یہ اکدم کیا ہوا تو یہ سادہ چیز نہیں آئے یہ لوگ بڑے تیز ہیں یہ لوگ جنہوں نے مطلب پتہ چال گیا نا سی ڈی آر رپورٹ کے ذریعے میں نے پورا اس پر ویلا کیا کہ زہیر اس کی ماں کراچی میں تھے اور کہتے تھے کہ جی کیسی کہانی جوڑی ہوئی تھی کہ دو آزارہ وہاں سے آئی بائی شہزار روپیہ یہاں پہ دیا یہ ہو گیا یہ تو سارے لوگ وہاں پہ تھے اور پھر ابھی جو ٹیکنیکلی زہیر نے کیا ہے زہیر نے جو زمانت کروائی ہے بیس کو ڈیٹ ہے چلان ہے سامیٹ تو اس نے اس سے پہلے زمانت کروائی ہے بائیس تک زمانت کروائی ہے اب چلان سامیٹ ہوگا اس کے بعد وہ کنفرم زمانت کروانے کے چکر میں ہوں گا یعنی اپنی طرف سے وہ ٹیکنیکل کیر ہے اب دعا اگر ان کے پاس ہوتی تو لازمی بات ہے چھاپے بڑھنے تھے گرفتاری ہونی تھی دعا کو پیش کرنا تھا اب دعا کہاں پہ ہے اب تو دعا ہے جناب علی پنجاب حکومت کے پاس اب تو دعا نے عدالت کے حکم سے اچھا ٹیکنیکل چیز دیکھیں نا عدالت کے حکم سے تو خیر عدالت نے کہا کہ جی مطلب پوری انگلیش پڑھنے کے بجائے پڑھا ہے میرے پاس فیصلہ پوری انگلیش پڑھنے کے بجائے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دعا کو عدالت نے کہا دار علمان چلی جاؤں دار علمان پہنچ گئی اب کہانی کیا جوڑی جا رہی ہے کہ ایک تو دعا کو بھیجنا نہیں ہے کراچی اچھا اب میں نے کہا تھا کہ جب جبران ناصر نے اس کیس میں آتھ رکھا تھا نا ڈالا تھا آتھ تو میں نے کہا تھا کہ اب وہ ساری کانیاں دائیں بائیں ہو جائیں گی اب وہ چیزیں اس طرح نہیں چلیں گی جیسے پہلے چلا کرتی تھی یعنی اس کے باپ کو بالکل آپ نے اس کی بات ہی نہیں سن رہے تھے وہ چیخ رہا تھا چراہ رہا تھا کہ میری شادی کو سولہ سال ہو گیا ہے تو دوہ ستارہ سال کی کیسے ہو جناب پولیس وہ جناب مجی سٹیٹ وہ جناب سارے ون سائیڈ کھیل چاہ رہا تھا نا تو جب جبران ناصر کی انٹری ہوئی میں نے اس دن میرا وی لاکھ دیکھ لے میں نے کہا تھا کہ گیم چینجر گیم چینج ہو گیا جبران ناصر کی انٹری کے بعد اچھا جی اب ان کا پلان کیا ہے ان کا پلان ہے ایک تو دعا نہ جائے یعنی پولیس کی اب دوسری طرف یہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے درخواست دھرہ دیکھے نا درخواست میں باپ پہ پھر الزام لگایا ترہٹ لگوایا کہ جی تابیدار علمان جا سکتی تھی نا وہ اب تھوڑا سا دعا والے دعا کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کر رہے ہیں اگر دعا ان کے پاس رہتی تو اب ان کو لائیبلٹی لاغ رہی ہے اقرار روز حسن نے ایک وی لاک کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دعا کو یہ ایک بہت بڑا گینگ ہے اور ہم نے اس پہ بات کی تھی اور دعا کو یہ بیچنا چاہتے تھے اور یہ بیچتے ہیں اور اب بھی دعا کی زنگی سیف نہیں ہے اب ذرا آپ دیکھیں تو یہ کس انداز میں چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں یہ کس طرح چیزوں کو منور کر رہے ہیں یہ کس طرح اب اور یہ سمپل نہیں ہے اس میں مطلب جو بھی پورا ایک ارارکی ہے ایک ٹیم ہے ایک گروپ ہے جو ان چیزوں کو اس انداز میں میں نہیں کرتا ہے اب آپ دیکھیں اب دار علمان انہوں نے بھیج ہے دار علمان بھیجنے سے انہیں تین چار فائدے ہوں گے یعنی ایک تو گرفتاری ایک وہ بائیشابی ایک وہ جناب کس کے پاس ہے اور ایک تھوڑا سا فاصلہ کر لیا فاصلہ کیا کر لیا جی زہیر کے ساتھ بھی مسئلہ ہے اب کیوں کی یہ آپ سوچ رہے ہوں گے میں بھی پہلے جانب بشارہ کر رہا تھا اگر یہ کہتے کہ زہیر کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تو پھر دار علمان کا جانے کا نقطہ کیا ہے مطلب کیوں دار علمان جائے دراصل تو یہ ہے کہ اپنے خامن کے ساتھ بھی یہ شو کر رہا ہے یعنی جو یہ جھوٹی درخواست دلوا سکتے ہیں کہ خامن کے ساتھ مسئلہ ہے صرف اپنے فائدے کے لیے وہ ماں باپ کے لیے کیا کیا کرواتے رہے ہیں یہ وہ جتنے بیانات آتے رہے وہ جو دعا نے کہا اور میرے خیال میں ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے بڑے کم ایسے جملے استعمال کرتی ہے جو جملے استعمال ہوتے رہے بھارت اب جناب علی یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا بیس تاریخ کو ڈیٹ ہے کراچی میں جبران ناصر پوری طرح تیار ہے جبران ناصر نے تیاری کی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ اب تھوڑا سا کیس اور ڈیویلمنٹ ہوگی اب دعا تھوڑا سا اور آگے چلی گئی یعنی اب وہ دارالامان میں چلی گئی پہلے تو یہ کوئی ماننے کو تیاری نہیں تھا اب چلیں آپ انہوں نے جناب ایک پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ کیا اور پلاننگ کے تحت دعا کہ وہ کروائے جناب یہ درخواست دیا اور دارالامان بجوایا لیکن آن ریکارڈ یہ آ گیا کہ زہیر کے ساتھ تعلقات وہ ٹھیک نہیں ہیں تو خیر ہم یہ سوالے سے آپ کے سامنے اپ ڈیٹ لاتے رہیں گے دو تین اور چیزیں ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے لاؤں گا لیکن یہ ہے کہ آج کی ڈیویلمنٹ کی بات کریں تو یہ بڑی ڈیویلمنٹ ہے اس کیس میں وہ جو ایک بار اس طرح چنگل میں تھی وہ جو اب آخر میں جاتے جاتے ایک دو سوال میں پوچھوں گا سوالات میرے ہیں ان وی لاغر سے جو مزاق میرا اڑاتے تھے جو کہتے تھے اور ان لوگوں سے جو اس کو مسل کی رنگ دے رہے تھے مزاق اڑاتے تھے جی یہ تو کہتا ہے کہ جی بڑا کوئی بڑا کیس ہے اور اس میں یہ ہے اور وہ ہے اور یہ آگے جائے گا تو کھلے گا یہ تو اپن ان شٹ کیس ہے تو یہ کہاں کیس آگے جائے گا تو آج میرے ان سے سوالات جو بہت سارے ہیں ان میں صرف ایک سوال میں آپ کے سامنے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آن ائر اور اسی پلیٹ فارم سے جس پلیٹ فارم پہ وہ تنقید کرتے تھے کہ بھائی جانت ہونہ رہا میں آپ سمجھ آئیے کتنی بڑی کھانی ہے اور ابھی یہ کتنے بڑے لوگ ہیں اور کتنے آپ یہ کہیں کہ شاتر اور لوگ ہیں کلیور لوگ ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں آپ مزید چیزیں دیکھیں گے میں آپ کے سامنے لاؤں گا میں اس معاملے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں میں اس معاملے کو اور تمام اس کے حقائق مجھے نہ کوئی ویوز سے غرض آیا نہ کوئی مجھے تھامنیل میں وہ چیز نہیں لکھنی جو اندر نہ ہو مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے میرا مقصد ایک ہے کہ کسی کی بیٹی ہے اگر اس جو مطلب فیس ویلیو سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے یہ شادی نہیں کی ہوئی ہے اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے تو اس کو باپ کو انصاب ملنا چاہیے دار بدار ٹھوکرے کھاتے باپ کو انصاب ملنا چاہیے اور اگر واقعی باپ غلط ہے دعا ٹھیک ہے تو عدالت میں پروو ہو جائے مطلب میرا میں کوئی پارٹی تو نہیں ہوں میں تو جنرلیسٹ ہوں میں تو وہ عقائق سامنے لاؤں گا جن کو جھٹلایا گیا ہے جن کو چھپایا گیا ہے جن کو آگے پیچھے کیا گیا تاکہ ون سائیڈیڈ سٹوری چلائی گی ون سائیڈیڈ سٹوری خیر یہ درخواست ہے اگر کسی کوئی سوالے سے درخواست چاہیے یا مزید کوئی انفارمیشن چاہیے کچھ ایسی انفارمیشن ہوتی ہیں جو ہم اس انداز میں سامنے نہیں لاؤ سکتے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میں اس کو پوری انفارمیشن دوں گا بہرحال بڑی اچھی درخواست ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید اگلے چوبیس ایٹھالیس گھنٹوں میں درخواست ہوگی